موسیقی بس اتنا ہی ہمیں ہمیں values نہیں دوننے ہیں خالی ہمیں quadratic equation بنانے ہیں جو بھی situations دیا گئے ہیں پہلا ہمیں ہے the area of a rectangular plot is 528 meter square یہاں پر ہمیں area دیا گیا ہے پہلے جو ہے یہاں پر جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہمیں area دیا گیا ہے area کس کے برابر ہے 528 meter square اس کے برابر ہمیں area دیا گیا ہے اس کے بعد فردر کہا گیا ہے the length of the plot in meters is one more than twice it is bred تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا کہا گیا ہمیں کہ یہ جو اس کی bredت ہے bredت اگر ہم اس کی x مانیں گے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی length ہے اس plot کی length ہے وہ twice bredت ہے twice bredت ہے اور ایک جو ہے ایک میٹر زیادہ ہے ٹھیک ہے twice of the bredت and one more ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہمیں کہا گیا ہے تو اس طریق سے جو ہے ہم اس کو solow کریں گے quadratic equation بنائیں گے تو یہاں پر ہم start کرتے ہیں اس کا solution question number two ہے یہ جو ہے اس کا first part ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں کیا کہا گیا ہے given میں کیا کیا دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے ہمیں کہا گیا ہے area area of rectangular plot area of rectangular plot جو ہے وہ کیا دیا گیا ہمیں ڈیک ورنٹو وہ ہمیں دیا گیا ہے 528 میٹر سکیر ٹھیک ہے اس کے برابر دیا گیا ہے اس کے بارے ہمیں کیا یہاں پر let breadth equal to x breadth ہم نے x لی تو یہاں پر language کیا بنے گی ہمیں language جو ہے ہمیں وہ کیا آئیں کہ ہمیں twice دکنی کئی گئی ہے twice breadth ٹھیک ہے plus 1 کرنا ہے یہ ہمیں جو ہے language ہے اس کی اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہمیں equation بنانا ہے بس اتنا ہی کرنا فردر کچھ نہیں کرنا یہاں پر ہم لکھیں گے we know that we know that area of rectangle ٹھیک ہے equal into وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے length into breadth ٹھیک ہے length into breadth یہاں پر لکھیں گے ہم area of rectangular plot plot rectangle plot وہ کیا ہمیں length کے بل دی جو ہمیں 2x plus 1 اور یہاں پر آئیں گا ہمیں x اس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھیں next step میں کیا کریں گے ہم یہاں area of rectangle plot آپ کو دیکھے ہیں already ٹھیک تو وہ کتنا ہے 5 2 8 meter meter مطل ٹھیک اتنا لکھتے ہیں اس کے بعد 1 ان کو ملٹ پلکیشن کرتے ہیں 2x x 2x square plus 1 x x طریقے آگیا ہمیں اب یہاں پر کیا کریں گے فردر اس کو اس سائیڈ لے جاتے ہیں تو یہاں پر 2x square plus x minus 5 2 8 equal 0 آپ دیکھیں یہاں پر جس طریقے سامنے introduction part میں دیکھا کیا کیا ہونا چاہے single variable ہونا چاہے آپ دیکھیں single variable آرہا ہے power difference is single variable here length and breadth ہم length اور breadth نکال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اتنا ہی ہے ہمیں شو کرنا تھا یہ quadratic form اس کا ٹھیک ہے باقی ہمیں solution نہیں نکالنا تھا یہ اس کا solution ہے آپ اس کا screen shot اٹھائیں next ہم start کریں گے next سیکنڈ پارٹ ہے the product of two consecutive positive integers is 306 تو یہاں پر کہہ گئے ہیں کہ دو consecutive numbers ہیں یہاں پر کہہ گئے ہیں پہلے ہم یہ consecutive words دیکھیں گے consecutive کس کو کہتے ہیں جو لگاتار numbers آتے ہیں جس طریق سے میں یہاں پر لکھوں گا 13, 14, 15 یہ جو ہے لگاتار numbers آ رہے ہیں ان کو ہم consecutive numbers کہتے ہیں یہی دو consecutive numbers ہیں ان کو productive کیا ہم نے وہ جو ہے productive ہونے کے بعد وہاں پر کیا value آ گیا ہمیں 306 تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو find out کریں find out نہیں کرنا ہے ہمیں خالی جو ہے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے وہاں پر quadratic equation تک کرنا ہے quadratic equation کے بعد خود بخود جو ہے ان کا value find out ہو جائیں گا آپ کو جو ہے اس میں find out نہیں کرنا ہے values find out نہیں کرنے خالی آپ کو جو ہے quadratic equation یہاں پر دینے ہوں ٹھیک ہے جس طریق سے ہم نے جو ہے اوپر ہی دیکھا یہاں پر جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو quadratic جس طریق سے question number 2 ہم نے پہلے ہی دیکھا ٹھیک ہے وہاں پر اس کا کیا تھا یہ part سے اس کے تو وہاں پر جو ہے کہا گیا خالی آپ جو ہے quadratic equation میں جو ہے ہمیں solution دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم کیا کریں گے لیں جو کیا لیں آپ کو ISHاμοد دونگ سے ٹھیک ہے 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 second integer جو ہے x plus 1 according to question according to question تو یہاں پر جو ہے کیا کریں گے ہاں x x plus 1 ٹی کس کے برابر ان دوں کا پروڈکٹ کس کے برابر کہاں میں آئے 306 اس کے برابر کہاں گیا ہے اب یہاں پر ان کا پروڈکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے X into X X square plus X equal into 306 اس کو یہ سائیڈ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آئیں گے X square plus X تو یہاں پر جو ہے minus 306 equal to 0 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ہے quadratic equation ہم نے بنائی بس اتنا ہی کرنا تھا ٹھیک ہے آپ کے لکھو گے اس کو یہاں پر لکھو گے it is a quadratic equation now we can find find value of these two consecutive positive into just ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ it is a quadratic equation ٹھیک ہے now we can find value of these two consecutive positive integers ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ہم ان کو یہ find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا solution تھا اب next question کرتے ہیں start next part ہے ہمیں third part وہ دیکھتے ہیں third part ہے آپ آپ جو ہے screen پر بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ rohan's mother is twenty six years older than him تو یہاں پر کہنے کہ rohan کی madder جو ہے وہ کتنی سال جو ہے بڑی ہے اس سے ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ twenty six years ٹھیک ہے اگر ہم جو ہے rohan کی جو ہے age x لیں گے ٹھیک ہے یا r لیں گے رکھیں گے r ٹھیک ہے rohan ہی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس کی madder کیا ہوگی r plus twenty six ٹھیک ہے ایک تو rohan کی age وہ twenty six وہ age ہوگی اس کی اس کے بعد یہاں پر جو ہے یعنی بڑی کتنی ہے وہ twenty six rohan سے ٹھیک ہے ایک تو rohan کی age بھی لینے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی madder کی age ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں further question the product of their ages in years three years from now will be three sixty تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان کے ages کو product کیا 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 product کیا اس کے بعد product ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر کیا کہا گیا ہے یعنی تین سال product کیا ٹھیک ہے after three years اگر ان کی یہ present age میں ہم مانیں گے ٹھیک ہے یہ والی present age تین سال کے بعد جو ہے ان کو add ہو جائیں گا نا ان کے age کے ساتھ جس طرح سے اس کی age کو کیا ہو جائیں گا r plus three اس کو جو ہے r plus twenty six plus three ان کو جو ہے ہم نے product کیا ان کو کیا کیا product اس کے بعد جب product کیا وہاں سے کیا آگیا ہمیں three sixty ٹھیک ہے years یہ جو ہمیں وہاں پر value آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد آپ روحانس کی present age find out کریں ٹھیک ہے پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں خواہد دی quadratic equation جو ہے وہ find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے پہلے کیا کریں گے ہم یہاں پر پہلے ہم جہاں روحان کی age لیں گے ٹھیک ہے let the let the let the روحانس present age ٹھیک ہے present age لیں گے روحان کی یہ میں ریز کروں گا وہ ہم لیں گے x ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہو ہم نے یہاں پر x لیا اس کے بعد then روحانس روحانس مدر present age ٹھیک ہے وہ ہم جو ہے x پلس x پلس 26 کہا گیا ٹھیک ہے 26 year older اس کے امید کہا گیا after 3 years after 3 years ٹھیک ہے after 3 years یہاں پر کہا گیا ہمیں کیا ہے وہ یہاں پر ان کا product بھی کہا گیا اسی کے ساتھ کریں گے دیکھو x plus 3 روحان کی 3 سال کے بعد ٹھیک ہے اور اس کی مدر کو x 3 اس کو یہاں پر plus کرتے ہیں تو یہاں پر x plus 29 equal to 360 اس کے بعد یہاں پر ان کو product کریں اس کے ساتھ جس طرح سے میں نے دکھایا تھا کیا کرنا ہے یہ x لکھا گئے اس کے پیچھے یہ سارا نمبر plus 3 لکھے اس کے پیچھے یہ سارا نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پر 360 اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے اس کے میں یہاں پر فردر کرتے ہیں ان کو یہاں پر x کہہ رہا آئے گا plus 29 x plus 3 x plus 29 into کرنا ہمیں 3 سے یہاں پر آگیا 27 یہاں پر 3 2 6 7 8 87 ٹھیک ایسے آگیا ٹھیک ہے نیچے والا نظر آ رہا ہے اور لکھ سکتے ہم ٹھیک ہے نیچے تو یہاں پر جو ہے x سکیئر تو ایسے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ ان دو کو ایڈ کریے یہاں پر آئے گا 32 x plus 87 یہاں پر minus 360 ٹھیک ہے 1 into 0 اس کے بعد فردر یہاں پر میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں x آگیا x کے بعد plus 32 x plus plus نہیں minus آئے ٹھیک ہے کیونکہ 360 بڑا ہے تو یہاں پر 360 کو ہمیں 87 جو ہے minus کرنا ہے تو چلا minus کریے یہاں پر 10 کو 7 3 آئیں گا 15 کو 8 آئیں گا یہاں پر 7 اور یہاں پر 2 آگیا 273 0 ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ہے اور ڈیویشن ہے جس طرح سے پہلے آم نیٹ کا وہاں سے ہم آئیڈ آوٹ کر سکتے ان کی جو ہے پریزن ڈیویش ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لکھنا ٹھیک ہے تو آپ سکرین شوٹ اٹھائیں آپ اس کا next ہم سٹارٹ کرتے ہیں next پارٹ جو ہے آئیوی پارٹ یہاں پر کیا کہا گیا ہمیں اٹھائیں ٹرین ٹرابل ہے ڈسٹنس آف 480 کلومیٹر ایڈ یونیفورم سپیڈ یہاں پر کہہ رہے کہ ایک ٹرین جو ہے وہ کور کرتی ہے 480 کلومیٹر دس ٹھیک ہے تو کتنے سپیڈ کی یونیفورم سپیڈ یونیفورم سپیڈ کا مطلب کیا ہے سائن اس میں آپ نے پڑھا ہوگا جہاں ہم سپیڈ کیا رہتی ہے سیم ٹھیک ہے سپیڈ کیا رہتی ہے سیم ہر جگہ ٹھیک ہے کوئی چین نہیں آتی ہے سپیڈ میں ٹھیک ہے آپ ڈاؤن نہیں آتی جس کو ہم ایکس سپیڈ کو ٹھیک ہے اگر پہلے مانو جو ہے 120 تھی منس 8 کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا آئیں گا 112 ٹھیک ہے 112 km per hour 8 km per hour وہ کم ہے سپیڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ then it would have taken 3 hours more to cover the same distance یہ same distance 480 km جو ہے اس کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں پھر ٹھیک ہے 3 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں اسی distance کو cover کرنے میں اگر اس کی speed 8 km per hour وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ find out کریے ٹھیک ہے تو ہم quantity equation بنائیں گے یہاں پر تو پہلے کیا لکھیں گے ہم distance کیا ہے یہاں پر distance ٹھیک ہے distance ہمیں دیگے distance of air distance sequenter ٹھیک ہے distance covered by air train ٹھیک ہے کتنی اسے distance covered کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کتنا 4 80 km ٹھیک ہے distance covered by train by air train 1 4 80 km ٹھیک ہے تو اس کے پید speed کیا رہی اس دو رہا speed 1 enter x km per hour ٹھیک ہے x km per hour x جو ہے وہ uniform speed ہے وہ value ہمیں find out یہاں پر ہو جائیں گا جب on kawr jik equation کو اگر آپ solve value ملیں گا ٹھیک ہے اس کے بعد normal time کے لگتا ہے normal time کس کے برابر ہوتی ہے یعنی time کی آپ کو پتا ہے speed کس کے برابر ہوتی ہے speed distance by time ہوگی ٹھیک ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر x آ گیا اس طریق سے یہاں پر آ میں time آ گیا ٹھیک ہے normal time اس کے پر جو ہے فردر کیا کہا گیا یہاں پر ویڈیو ہی رک گیا تھا تو آپ نائس سے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں سٹارٹ کریں یہاں پر رک گیا ہے ویڈیو تو آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں نائس سے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں تک تو ہم نے کیا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ normal time اتنا آ رہا ہے تو یہاں تک تو ہم نے کیا اب اس کے بیرے یہاں پر دیکھئے آپ کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ کتنی کم ہو گئی وہاں پر 8 کلومیٹر پر آور جو کم ہو گئی تو یہاں پر johan speed less 8 km per hour ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے speed رہے گی تو وہاں پر آئیں گے ہمیں x minus 8 km per hour ٹھیک ہے یہ speed جب یہ speed ہوگی نہیں تو یہاں پر کیا ہوگا جس طرح سے time آئے گا ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لگیں گے now time so time taken time taken train to cover same distance ٹھیک ہے تو اس کو کیتنا ٹائم لگے گا یہاں پر 480 distance by time speed by speed تو یہاں پر x minus 8 اس طریق سے آگیا ہمیں ٹھیک ہے اب یہاں پر further ہمیں کہا گیا ہے کہ question کہ کہ وہاں پر کتنی speed hours کتنے لگے زیادہ 3 hours لگے زیادہ تو یہاں پر 3 hours زیادہ لگے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں 480 جو اس کے بعد speed کام ہوگی اس کے بعد time کیا آگیا تھا ٹھیک ہے minus کریں جو پہلا time ٹھیک ہے اس کو solo کرتے ہیں یہاں پر اس side میں کرتا ہوں اس کو solo ٹھیک ہے یہاں پر اس کو cross multiplication 480 x اس کے بعد یہاں پر 480 یہاں پر x minus 8 ٹھیک ہے x minus 8 اور نیچے یہاں پر کیا آئے گا x minus 8 یہاں پر x 7 3 اس طریق سے ٹھیک ہے ایسے آگیا اب یہاں پر دیکھیں اب اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اب یہاں پر اس کو کیا کریں گے ہاں یہاں پر اس کو multiplication کریں ٹھیک ہے 480 x minus یہاں پر آئیں گا 4 80 x اس کے بعد اس کو multiplication کرتے ہیں ٹھیک ہے 8 0 0 ٹھیک 8 8 64 6 یہاں پر آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد 8 4 32 یہ ہو گیا 38 ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کرتے ہیں نیچے کے آئیں گا ہمیں یہاں پر x square minus 8 x equal to 3 اب یہاں پر یہ پلس میں ہے یہ minus میں ہے کٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر فردر کے آئیں گا ہمیں یہاں پر خالی 3840 آگیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس side shift کرتے ہیں تو یہاں پر آئیں گا 3 x square minus 8 x ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر کیا آئیں گا ہمیں further sorry یہاں پر minus minus ہو گیا plus ٹھیک ہے یہاں پر یہ positive میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو میں further کرتے ہیں یہاں پر 3840 equal to 3 x square minus 24 x اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر اور لکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے 3 x square minus 24 x minus 3840 equal to 0 ٹھیک ہے اس کے برابر تو یہاں پر ہم جو ہے find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے time جب جو ہے speed count ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر آپ لکھو گئے جس طرح سے آپ نے دو parts کو پہلے کو لکھاتا ٹھیک ہے ویسے آپ جو ہے یہاں پر بھی یہاں میں find out ہو سکتا ہے اس quadratic equation کے ذریعے سے ٹھیک ہے یہاں پر جائیں یہ complete ہو گیا کوشن ملتے ہیں next ویڈیو میں کوشن ایتا ہے